اگر کوئی شخص جنبی ہو اور سہری کے وقت اٹھے اور وقت کم ہو تو پہلے غسل کرنا ضروری ہے یا سہری مکمل کر لے اس کے بعد غسل کر لے پہلے سہری کرے جی غسل تو بعد میں بھی ہو سکتا ہے سہری رہ گی تو رہ گئے پھر آپ کیونکہ سہری کے بغیر روزہ رکھنا بڑا مشکل کام ہے بخاری و مسلم میں حدیث ہے امہ عائشہ کہتی ہے کہ نبی علیہ السلام جب جنبی ہوتے اور احتلام کی وجہ سے نہیں ہوتے تھے یعنی وہ یہ کہنا چاہتی ہے میاں بیوی کے تعلق کی وجہ سے تو آپ علیہ السلام بساوقات طلوع فجر کے وقت اٹھتے اور آپ روزہ رکھ لیا کرتے یعنی طلوع فجر کا مطلب ہے صبح صادق ختم ہو چکا ہے تو آپ سہری بھی کھا سکتے بخاری مسلم میں آتے ہیں حضرت ابو رہرہ تو یہ فتوہ تیس سال تک دیتے تھے حضور کی وفات کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس پہ غسل فرض ہو وہ روزہ نہیں رکھ سکتا اما عائشہ تک یہ مسئلہ پوچھا تو آپ نے کہا کہ ابو رہرہ نہیں کہاں سے مسئلہ نکال ہے جب ان کو پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ نبیل اسلام تو خود یعنی اپنی بیویوں سے تعلق قائم کرنے کی وجہ سے جنبی ہوتے تھے اور آپ اس حالت میں روزہ رکھ لیتے تھے اور فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد غسل اتارہ کرتے تھے تو آپ پہلے سہری کھائیں پھر بعد میں لیکن اس میں ترمزی میں حدیث ہے کہ جو بندہ روزہ کی حالت میں کلی یا ناک میں پانی چڑھائے تو زیادہ غلوب نہیں کرے گا کیونکہ اگر آپ نے کلی کرتے ہوئے حلق سے نیچے اتر گیا تو روزہ گیا ناک میں چڑھاتے وقت اوپر گیا تو روزہ گیا تو آپ نے پھر احتیاط سے کرنا ہے زیادہ اوپر نہیں کھیجنا تو اس طرح کی جو عورتیں ان کو اللہ طرح نے احسانی دیئے یعنی وہ روزہ کو مؤخر کر سکتی ہیں جو عورتیں یعنی پریکنٹ یا دودھ پلانے والی ہیں اور جو یہ حاملہ والا جو یہ مسئلہ ہے احتلام والا یا کوئی شخص لیٹ اٹھتا ہے تو وہ پہلے یہ کر لیں اچھا اب آپ اس میں یہ بھی دیکھیں کہ نبیل اسلام پہ جو غسل فرض تھا وہ آپ کو پتا تھا نا کہ مجھ میں غسل فرض ہے تو اب رات بھی غسل کر لیتے احتلام والے کو تو بچارے کو پتا ہی نہیں ہوتا تو اس کیس میں بھی وہ روزہ رکھ سکتا ہے جس کو پتا ہے کہ میں نے غسل اتارنا ہے جس بچارے کو پتا ہی نہیں ہے کہ میں نے غسل میرے پر صبح اٹھ کر اس کو پتا چلا تو وہ درجہ اولہ کر سکتا ہے اور اس میں یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر دورانے روزہ کوئی شخص سویا دن کے وقت اور اس کو احتلام ہو گیا ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا کیونکہ اس کا اختیار تو نہیں ہے اگلا سوال اسی سے اتارنا ہے آپ نے جواب دے دیا اسی کا دوسرا پورشن یہ ہے کہ اگر کوئی جذبات سے مغلوب ہو کر مشتزنی کر لے تو پھر روزہ والا معلوم اس کے پر میں نے بات کی ہوتی ہے اس کا روزہ کا پھر وہ کفارہ تو نہیں دے گا وہ ساٹھ روزہ والا وہ فدیہ یعنی فدیہ نہیں ایک روزہ کذا کرے اور توبہ کرے روزہ اس کا بارہ ٹوٹ گیا اگر کسی نے اس طرح غلط کام کیا تو اس کا روزہ گیا روزہ ٹوٹ گیا روزہ ٹوڑنے والے کاموں میں سے ایک کام ہے اور یہ اتفاقی مسئلہ ہے